کراچی آرٹ کانسل میں مصنفہ مرینہ ناس کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی اس تقریب اور اس کتاب کے حوالے سے تفصیل جانتے ہیں ہماری نمائندہ سروجبین کی سپورٹ میں آرٹ کانسل آف پاکستان کراچی میں منقض ایک کتاب کی رونمائی ہوئی جس کی مصنفہ مرینہ ناس صاحبہ ہیں جن کی کتاب میں جس کا عنوان ہے پناہ لگتار چار مہینے یورپ کے سفر میں جس میں جرمنی اور دیگر ممالک میں ان کی ملاقات مہاجرین یا پناہ گزیروں سے ہوئی اور ان کے مسائل کو انہوں نے اجاگر کیا اور اپنی اس کتاب میں قلم بن کر دیا اس پروگرام میں قابل ذکر رائٹر مسنف کولمنسٹ شورا کرام اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا میں جو مسلمان سیریہ کے جو بہت سارے مسلمان کے جنگوں کی حالات میں تھے انہوں نے اپنے ملکوں کو چھوڑا تو وہ جو یورپ کی طرف گئے ہیں تو ان کو وہاں پہ یورپ میں بہت ویلکم کیا گیا تو جو میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ وہ یہ کہ مسلمان ملکوں میں جو کچھ بھی بربریت ہوتی ہے اس میں مسلمان ملک کم مدد کرتے ہیں مقابلتاں قیروں کی تو جیمنی میں بہت سارے پناہ گزین کو افیشلی انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے تو میں ان دنوں اس سفر پر تھی اور جو میں نے یہ سارا سلسلہ دیکھا پناہ گا تو میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو یہاں پر ہو رہی ہیں کیمپس وغیرہ میں اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور پھر میں اس میں شامل ہوئی اور پھر اس کے ساتھ یہ کتاب لکھنے کی تحریک بھی ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام پنہا اور مصنفہ مرینہ ناز میرے ساتھ ہیں اس پہ جو بہت خوبصورت سا ٹائٹل لکھا ہوئے دیارے غیر کے سفر پر تنہ تنہا نکلنے والی خاتون کی داستان میڈم مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتاب آپ پہلی دفعہ آپ نے لکھی ہے یہ اس سے پہلے بھی بکس لکھ چکی ہیں آپ کتاب یہ پہلی ہے کتاب یہ پہلی ہے مزامین میں بہت لکھ چکی ہوں کتاب پہلی ہے تو یہ کتاب لکھنے کا کیسا آپ کو ایکسپیرینس رکھوں گے آپ پہلے مزامین لکھ چکی ہیں دراصل میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ جو تجربات مجھے وہاں ہوئے ہیں تو اس تجربات کو میں چاہ رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو کمپیٹ کتاب میں شائع کی جائے تھا کہ جتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں تک پیرگرام یہ پہنچ سکتا ہے پہنچیں جی اس وقت آرٹ کانسل میں ہمارے ساتھ ایک ایسی سینئر جنرلسٹ موجود ہیں جو کہ کسی تعرف کی محتاج نہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میڈم میڈم رزیہ ویسے تو آپ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے گا اور ہم اس تقریب میں موجود ہیں پناہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ حالانکہ میں نے بھی چار کتابیں لکھی ہیں لیکن یہ کتاب واحد ہے جو پناہ کے نام سے لکھی گئی ہے اور یورپ میں چونکہ مرینہ نے یورپ میں سفر کیا ہے سفر نامہ ہے اور خاص طور پر انہوں نے جس سبجک کو اٹھایا ہے وہ ہے پناہ گزینوں کا پناہ گزین دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم پاکستان میں بھی سیونٹی ون کی وار کے بعد جو ہے نا پناہ گزینوں کو بھگتے چلے آ رہے ہیں اور سیونٹی ون کی وار کے بعد وہاں سے دوسرے جگہ سے بھی لوگ آئے یہاں پر پناہ حاصل کی اب بھی جو ہے بنگلہ دیش کے بہت سارے کیمپوں کے اندر پناہ گزین جس میں بنگالی بھی ہیں اور محصورین بنگلہ دیش بھی ہیں بیہاری ہیں وہ بھی ہیں اور یہاں سے جب افغانستان وغیرہ کی جب وار وغیرہ کا ٹھہرا ہوا یا سوویت یونین کے ٹکڑے ہو گئے رشیہ بنا سوویت یونین الگ ہو گیا تو یہاں سے بھی افغان پناہ گزین لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں آئے اور یہ مختلف علاقوں میں انہوں نے اسٹے کیا خاص طور پر انہوں نے اسلام آباد کے نوائی علاقوں میں اور اس کے بعد کراچی کے اندر انہوں نے پناہ حاصل کی انہوں نے جو پناہ گزینوں کے جو ہے اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے بونے ہیں کردار کے یقین مانے آپ مجھے خود بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں پر ایسی بھی مخیر لوگ ہیں حضرات ہیں رمضانوں کے مہینے میں ایک کو دیتے ہیں دوسروں کو پتا نہیں چلتا لیکن ہمارے ہاں پر بڑے بڑے کون سے بڑے بڑے سیاستدہ حکمرہ ہیں اپنی جیوے خاصے دیتے ہیں آپ مجھے ایک نام بتائیے کون سا بیروکریٹ ہے کون سا سیاستدہ ہے کون سا حکمرہ ہے یہ مقیر حضرات دیتے ہیں یہ تاجل برادری دیتی ہے ہم آپ جیسے لوگ دیتے ہیں میڈل کلاس کے لوگ دیتے ہیں کچھ نجی دارے ہیں وہ دیتے ہیں لیکن یہ آج برطانیہ میں امریکہ میں یا کیناڈا میں خاص طور پر جرمنی میں یہ جو سوشل سیکیورٹی کے نام پر جو لوگوں کو دیتے ہیں جو بے روزگار بھی ہیں بے واہ بھی ہیں یہ اسلام کا طریقہ ایکار تھا جو ہم اپناتے تھے آج ہم نہیں اپنا رہے ہیں انہوں نے اپنا لیا وہ کامیاب ہے ہم ناکام اس لئے ہیں بہت اچھی لکھی گئی ہے بہت ہی امپریسیف کتاب ہے تو مجھے میں ضرور پڑھوں گی انشاءاللہ اس طرح کے مطلب چیزیں آنی چاہیے نا کیونکہ لوگوں میں کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے بہت سے کیونکہ اب میرے خواہل میں وہ پرانے عدب کے جس طرح لوگ نئی کتابوں کا انتظار کیا کرتے تھے ایک تھا عدبی کتابیں پڑھنے کا رجحان اور بڑا ویلیو رکھتا تھا کتابیں پڑھنا اب وہ میرے خواہل میں بات بہت کم ہے تو اس لئے جب لوگ آئیں گے اچھا عدب مارکٹ میں آئے گا تو میرے خواہل میں لوگوں میں یہ رجحان پھر سے شروع ہو جائے گا اس کی جلکہ میں اس طرح نظر آتے ہیں جب لٹیرچر فیسٹیویل وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں ایک جو بھوک لورز جو آتے ہیں تو وہ بڑی شاپنگ یہ کر رہے ہوتے کتابیں نئی کتابوں کے رنمائی بھی ہوتی وہاں پر تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اس طرح کی باتیں ہوتے رہی ہیں جو عدب لوگ جس کو لوگ بھول چکے نئی نسل خصوصا نئی نسل وہ باہر کی ہیری پورٹر وغیرہ پڑھتی ہیں مگر وہ بدب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو اس طرح کے یہ سنف جب واپس آئے گی تو لوگوں کو بڑا اچھا ملے گا کہ اس بارے میں ہم جو اقدار کھو گئے اس کو میخہ میں ریوائیو کرنا چاہیے لوگوں اچھا پورگرام ہے اور تاریفی پورگرام ہے پناہ لفظ پناہ پناہ ہی ایسی چیز ہے کہ اسی سے بنا ہے پناہگیر جو ہم کہتے ہیں پناہگیر ہیں یا مہاجیر ہیں جب کسی کو کچھ ہوتا ہے تو وہ پناہ لے لیتا ہے چاہے وہ ماں کی آگوش میں ہو چاہے شہر میں ہو چاہے کسی ملک میں ہو اس طرح سے یہ کتاب آئی ہے سفر نامہ ہے ان کا اللہ کر ان کو کامیاب کرے محترمہ کو میرینہ ناز صاحبہ میرینہ ناز صاحبہ ہیں کی کتاب ہے میری بھی چار کتاب آئیں یہ آخر کتاب زوک کے انقلاب ہے وہ شاعری ہے یہ تقریب جو ہے جناب میرینہ صاحبہ جو ہے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ ہے ایک سفر نامہ اس کا نام پناہ اور مختلف حوالوں سے یہ گزری ہے کتاب یعنی کہ انہوں نے اپنے سفر کے مطالق جو مختلف ممالک انہوں نے سفر کیے اس میں ان کے ساتھ کیا گزری کیا ہوا کیا دیکھا انہوں نے اس سب کے مطالق کی ہے اور کتاب میں نے ابھی مکمل پڑی نہیں ہے لیکن کتاب دیکھئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کتاب اس کا لیا اوٹ بہت اچھا ہے یہ کتاب میرینہ ناز کی لکھی ہوئے وہ اکیلی خاتون یعنی ایک نو عمری میں وہ جرمنی یورپ کے سفر پر نکلی انہوں نے یورپ دیکھنے کا شوق تھا تو اس سفر کے دوران ان پر کیا بھی تھی انہوں نے کیا مشاہدہ کیا دیکھا دنیا کو کس طرح سے پایا اس کا احوال اس کتاب کے اندر موجود ہے یہ کتاب میرے نگرانی میں میرے ادارے سانہ ایکمڈی کی جانے سے چھاپی گئی ہے سمجھ نہیں تو یہ کتاب آپ کو دی جائے گی تو اس میں دیکھئے گا پورا احوال موجود ہے سمجھ نہیں تقریب رونمائی ان کی کتاب کی ہو رہی ہے جو کہ صدارت زیر صدارت زیا شہزاد صاحب کے اور مہمانیں خصوصی ہیں یہاں پر پروفیسر سہر انساری اور محمود شام صاحب آئیے ہم بہت سارے لوگوں سے ہماری بات چیٹ ہوئی ہے آپ نے اس کتاب کے حوالے سے سنا کیمرمن شاہد کے ساتھ سروجبین اوپی چیوی گلوبل کراچی موسیقی